موسیقی میرے نام سادیا دہلوی ہے دہلوی یعنی دہلی سے تعلق اس شہر سے بہت پرانا تعلق میرے خاندان کا ہے ہم لوگ پنجاب کی کچھ علاقے تھے جیسے چنوٹ بھیرا کوشاب وہاں سے کچھ تقریباً ساڑھے تین سو لوگ یہاں دہلی آئے تھے شاہ جہاں کی دعوت پر کیونکہ یہ بزنس کمیونٹی تھی تو ان کے جو پرائم منسٹر ساداللہ خان تھے انہوں نے کچھ وہاں کی بزنس فیملیز کو دہلی میں بلایا اور پھر جب سے ہمارا خاندان جو ہے ہماری برادری جو ہے جس کو قوم سوداگران بھی کہتے ہیں قوم پنجابیان بھی کہتے ہیں تو وہ ایک مکنٹائل کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی ہے تب سے وہ یہی دہلی میں ہیں اور بس جب سے ہم دلی والی ہی ہیں دہلی والے دہلوی دہلی دنیا کے خوبصورت شہروں میں سے تاریخی شہروں میں سے ایک ہے یہاں ہر قدم پر کوئی آپ کو مونیومنٹ ملتا ہے کوئی ہر پتھر کے نیچے یہاں کہانی ہے قصہ ہے اور دہلی تو ہمیشہ سے پہلے اندرپرس تھا اس کے بعد ہمیں جو ریٹن ہسٹری ہے دہلی کی وہ ہمیں زیادہ باروی صدی سے ملتی ہے جب یہ سلیو ڈائنسٹی اور دلی سلطنت یہاں پہ قائم ہوئی دہلی کا پہلے جو سیٹلمنٹ ہے وہ مہرولی مانا جاتا ہے جو ہمیرے پاس جو ہسٹری ہے ریٹن ہسٹری ہے اور اس کے بعد تو کہتے ہیں دلی کئی بار لٹی کئی بار آباد ہوئی اور یہاں کے تاریخی سات شہر مانے جاتے ہیں جس میں سری بھی آتا ہے فیروز آباد ہے اور مہرولی ہے یہ اپنا دین پناہ ہے اور شاہ جہاباد جو بعد میں قائم ہوا جو اس کو ہم پرانی دلی آج کہتے ہیں وہ دراصل اس زمانے میں نہیں دہلی تھی کیونکہ شہر تو جو ساؤت ہے ساؤت کی طرف سے ساؤت دلی کی طرف سے یہ نورت دلی بڑھتا گیا اور جیسے نزام الدین جو ہے وہ ہمیں ایک چھوٹا سا ایک اربن ویلیج ایک طرح سے جو آج ایک بستی ہے وہاں پہ سیکلمنٹ ہے وہ مانا جاتا ہے وہ اس کا وہ تیرمی لیٹ تیرمی صدی میں یہاں پہ قائم ہوا اور اس کا نام پہلے غیاسپور تھا یہ حسد ازام دین اولیاء جو ہیں وہ ایک چشتیاں سلسلے میں ایک بہت ایمپورٹنٹ بہت اہم کڑی ہیں جو پانچ جو بڑے بڑے چشتی صوفی رہے ہیں خواجہ غریب نواز سے سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر خواجہ بختیار کاکی جو مہرولی میں جن کے درگاہ ہے وہ ان کے خلیفہ اور سکسیسر رہے ہیں روحانی وارث اور خواجہ قطب کے جو وارث ہیں اور جو سکسیسر ہیں وہ ہیں بابا فرید اور جو پاک بٹن میں ہیں جو پہلے اجودھن کہلاتا تھا اور بابا فرید کے جو خلیفہ ہیں وہ اور سکسیسر ہیں وہ ہیں حضرت نظام دین اولیہ اور حضرت نظام دین اولیہ کے بعد ان کے جو وارث ہیں وہ ہیں روحانی وارث حضرت نصیر الدین چراغ دہلی تو یہ جو ہیں یہ بہت ستون ہیں پلرز ہیں چشتی صوفیزم کے جس میں سے آپ سوچئے دلی میں یہاں دلی میں ان میں سے تین کی درگا ہے جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں حضرت نظام دین اولیہ کا جو پورا ایک کمپاؤنڈ ہے اس میں حضرت امیر خسرو کی بھی درگا ہے حضرت امیر خسرو جو تھے وہ حضرت نظام دین اولیہ کے خلیفہ بھی تھے یعنی ان کے ایک طرح سے ان کے وارث بھی تھے لیکن ان کے چہیتے مرید اور جو تھے حضرت امیر خسرو وہ ان کا جو کانٹریبوشن ہے دہلی کی تہذیب میں یہاں کی موسیقی میں وہ ایک بہت بڑا وسی کانٹریبوشن ہے تصووف جس کو ہم انگریزی میں سوفیزم کہتے ہیں وہ اسلام کا روحانی رنگ ہے ایک روحانی تار ہے سپریچول کرنٹ ہے جو اسلام کے ایک حصہ ہے اور یہ بہت خوبصورت اس کے ٹرڈیشنز ہیں انکلوسیف ترڈیشنز ہیں کیونکہ جہاں بھی اسلام گیا وہاں پہ ایک لوکل جو کلرز ہیں لوکل رنگ ہیں انہوں نے ریجیکٹ نے کیا کلچریلی بلکہ ایک اپنی بنیادی یقین کو قائم رکھتے ہوئے جہاں جس دیش میں آپ دیکھئے چاہے وہ ملیشیا میں ہو انڈونیسیا میں ہو چائنا میں چائنا اسلام جو ہے وہ it's almost chinese اسی طرح جب وہ یہاں جو کلچریل ترڈیشنز تھے وہ مسلمانوں نے اپنی تہزیب کا ایک حصہ بنا دیا اور ایک جو یہی اسی کو کنگا جمعی تہزیب کہتے ہیں جہاں پہ کلچریل ترڈیشنز کا سنگم ہو زبان کا سنگم ہو موسیقی کا سنگم ہو اور وہ ہر طرح میں ریفلیک کرتا ہے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں جو ہم کھانے کھاتے ہیں جو ہم میوزک سنتے ہیں جو ہماری توہار ہیں ان میں ہم کس طرح سے جو اپنی درگاہوں پہ ہم اپنی عقیدت جو ہے وہ کس طرح سے اظہار اس کا کرتے ہیں تو ہمارے آپ دیکھیں گے جو دلی کی درگاہ ہیں ان میں جو ہم عقیدت اپنا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک لوکل فلیور ملتا ہے پھول چڑھاتے ہیں کلاوی بانتے ہیں منت کے دھاگے بانتے ہیں اور اگر آپ جیسے آپ ساؤت جائیں تو وہاں پہ درگاہوں میں آریل کا بھی آفرنگ ہوتی ہے میری حضرت نزام دین اولیہ سے حضرت امیر خسرو سے بہت عقیدت ہے محبت ہے میں میرا خیال سے چالیس سال تو ہو گئے ہوں گے جاتے ہوئے بچپن میں بھی جاتی تھی میرے دادا برابر یہاں حاضر باش تھے پھر میری امی اور میں اب بی بی تقریبا روز ایک دن بیچ کر کے اور یہاں پہ حاضری دینے کے لیے درگا شریف پہ جاتے ہیں ہم دونوں اور یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سکون تو ملتا ہی ہے لیکن یہ یہ جو خوبصورت بات ہے کہ سات سو سال ہو گئے آپ کے وسال کو لیکن آج بھی وہی تہذیب ہمیں ملتی ہے اور ایک کنگا جمنی کی جو تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس درگا میں ہمیں ملتی ہے یہی پہ حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام دین اولیہ نے اس کو اس کی کی تو یہاں پہ ہر مذہب کی لوگ آتے ہیں حضرت نظام الدین اولیہ کی درگا کے پاس کا جو علاقہ ہے وہ بہت تاریخی طور پر اہمیت رکھتا ہے اور ایک سیکرٹ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ بہت ایسی جگہ ہے جہاں پہ برکتیں ہیں اور اسی لیے ہمائیوں کا مقبر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور اس کی جگہ جو چنی گئی تھی اسی لیے کہ اس کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ حضرت ازام دین اولیہ جہاں رہتے تھے جس کو چلہ اور خانقہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پیچھے جمنا بیٹی تھی اور تو ان کی یہ جگہ مقبر کی اسی لیے چنی گئی تھی کیونکہ لوگ پسند کرتے تھے کہ جو ان کی قبر ہے وہ یا ان کے عزیز کی یا ان کے عشتاروں کی جو قبریں ہیں وہ کہیں نہ کہیں حضرت ازام دین اولیہ کی درگاہ کے آس پاس ہوں تو اس وہاں پہ برکتیں اور اللہ کا مرزا غالب کا 64 خمبا ہے جس میں بہت ساری جو رویل فیملیز ہیں ان کے قبریں ہیں اور بہت ساری تاریخی چیزیں آپ کو ارس محل اور اندر درگا کے اندر کمپاؤن میں جو شاہ جہاں کی بیٹی جہارہ ہے تو ان کا بھی مزار وہی ہے وہ بہت عقیدت رکھتی تھی ہیں خاجہ غریب نواز سے انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے وہاں پہ بہت سمپل سا ماربل کا ایک آہات بنایا جس میں وہاں پہ آرام کر رہی ہیں ان کے آخری آرام گاہ ہے پھر محمد شاہ رنگیلہ ان کا بھی وہاں پہ قدموں میں ہے اور ایک وہاں پہ جو مسجد ہے خلجی مسجد وہ بلکل وہی پہ درگاہ کے اندر بہت پرانے جماعت خانہ اور مسجد ہے جو پہلی ملٹی ڈوم مسجد ہے اور میرا خیال سے تقریبا دلی کی جو سب سے قدیم مسجد ہیں جو مساجد ہیں ان میں سے ایک ہے تو اور وہاں پہ ہر طرح کے جو ایک رونک رہتی ہے پورے علاقے میں گلیوں میں کیونکہ رات کو لیت جمعیرات کو وہاں پہ درگا شریف میں بہت رونک ہوتی ہے قوالی ہوتی ہے اور ایک کافی پوپلر جگہ بن گئی فورنرز بھی آتے ہیں لوگ بھی آتے ہیں وہاں پہ شام کو جو حضرت عمیر خسرو کا کلام ہیں یہ اور بھی قوالیاں ہیں وہ وہاں پہ آج پی گائے جاتی ہیں جس طرح حضرت عظام دین اولیاء کے لیے ان کے خانقہ پہ قوال بچے سناتے تھے جو بستی ہے وہ تو ساتھ سو زال سے پرانی ہے جو حضرت عظام دین اولیاء کی درگاہ کے جو ان کی فیملیز ہیں ان کی انہیں خود تو شادی نہیں کی تھی لیکن ان کی بہن تھی ان کی اولاد سے جو فیملیز ہیں کل بابا فرید کی اولاد سے بھی یہاں پہ ان کی بھی فیملیز یہاں پہ موجود ہیں درگا شریف میں تو اور بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں اب تو بستی بھی کافی بڑی ہو گئی ہے اور وہاں پہ بہت پرانا سیٹلمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ باقی تو نظام الدین ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائی ہو گیا اور میں ایسٹ میں رہتے ہوں تو یہاں اچھا ایک جو ایک ایسٹ میں اور ویسٹ میں بہت ساری ایسی ایسل میں یہ کالنی جو تھی یہ ری ہی بیلیٹیشن کالنی بھی تھی تو پارٹیشن کے بعد بہت سے لوگ یہاں پہ ان کو مکان دیئے گئے تھے مکان دیئے گئے تھے اور اچھی میلی جولی ہر طرح کی لوگ ہیں یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ ہیں اور رونق بالا علاقہ ہے تذیب بالا علاقہ ہے صوفی حضرات نے ہمیشہ محبت انسانیت کی بات کی اور اسی لئے شاید ان کے نام آج تک زندہ ہیں حضرت عزام دین علیہ کے سمانے میں بھی ہر طرح کی لوگ ہر طبقے کی لوگ ان کی درگا پہ آتے تھے امیر غریب جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں وہ آج بھی دیکھتے ہیں وہاں لنگر جب بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے کوئی بھی جا سکتا ہے چوبیس گھنٹے تو کھلا رہتا ہے اور ہر ایک کے لئے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو ان کی درگا سے آج بھی ایک ہمیں آمن کا محبت کا انسان دوستی کا ایک پیغام ملتا ہے اور وہاں جو سیلیبریشنز ہوتے ہیں جو تقویبات ہوتے ہیں جیسے بسند ہے وہ منایا جاتا ہے پھر آپ کا عرص ہے جو ربی اثانی اسلام ایک منت ربی اثانی ستر وی جس کو کہتے ہیں تو بڑا میلا لگتا ہے اور آج سے نہیں ہمیشہ سے لگتا ہے میں تو بچپن میں ہماری جو دادا تھے وہ ہماری لیے لاتے تھے کہ وہاں پہ جو حلوہ پراتھا ماں کا مشہور ہے میلے کا بہار جمل ملتا ہے اور وہاں پہ پھر ایک بہت خوبصورت جو جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہاں کا ایک دن وہ ہے آپ کا جنم دن یوم ولادت یعنی جو برت انیورسری جو منائی جاتی ہے وہ سفر جو مہینہ ہے اسلام ایک سیکنڈ کیلنڈر میں سیکنڈ مہینہ ہوتا ہے تو بہت خوبصورت سجاتے ہیں اور رات بھر خوالی ہوتی ہے صبح تک صبح کی ازان تک فجر تک خوالی ہوتی ہے اور بیچ میں جیسے ربیو اول جو مہینہ ہے جو تھرڈ اسلام مند ہے کیلنڈر میں ہمارے وہ ہمارے نبی صلی اللہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ اللہ سلم کا ایک پیدائش کا درگا شریف میں ہے ہمارے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ اللہ سلم کا بال مبارک ہے وہاں پہ اور قدم مبارک ہے فوٹ پرنٹ میں تو یہ درگا میں ہیں یہ تبرکات جو تھے یہ مغلوں کے پاس تھے تو جب بہدو شاہ زفر کو یہاں سے ہمائیوں کے مقبرے سے انگریزوں نے گریفتار کیا اس سے پہلے آپ درگا شریف جا کے انہوں نے تبرکات جو ان کے پاس تھے یہ سیکر ڈریلکس جو تھے وہ درگا شریف کے حوالے کیے تھے تو وہ سال میں ایک بار ان کو عوام کے لیے اس پہ رکھتے ہیں زیارت کے لیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اور فیض حاصل کریں یہ بہت پرانی تریڈیشن ہے خاص طور سے چشتی سوفیوں کے ساتھ لنگر کی جو ایک تریڈیشن ہے وہ جوڑی ہوئی ہے اور یہ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ فی سبی اللہ خدا کے لیے خدا کو رازی کرنے کے لیے لوگوں کو دوسروں کو کھانا کھلانا ان کی غریب خاص طور سے جو ضرورت مند لوگ ہیں جو غریب ہیں فقیر ہیں ویسے تو سب ہی لنگر کا لپس لیتے ہیں کیونکہ یہ اس کی برکتے ہوتی ہیں اور ہر جگہ درگاہوں پہ آپ کو ملے گا گردوار میں ملتا ہے لوگ جیسے مہورم میں شربت کا لنگر کرتے ہیں حلیم کا لنگر کرتے ہیں خاص طور سے اجمیش شریف میں آپ جا کے کبھی دیکھیں تو میرا خیال سے دس ہزار لیٹر کا مہورم میں شربت کا لنگر ہوتا ہے اور خاص طور سے جو پہلے دس دن ہوتے ہیں مہورم کے اور حسینی لنگر کہا جاتا ہے جو حلیم کے اوپر ہوتا ہے مہا پہ دیغوں کا بے حساب دیغیں لٹتی ہیں حلیم کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لنگر کی ٹرڈیشن ہے یہ سکھ ہزم میں اسلام سے سوفی حضرات تھے ان کے ہاں سے یہ براست چلی آرہی ہے کیونکہ جو گرو نانک جی تھے وہ بابا فرید کو بہت مانتے تھے اور جو بابا فرید کے شاید پوتے تھے فرید ثانی فرید ثانی ان کو کہا جاتا تھا فرید سیکنڈ تو ان کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی اور آنا جانا تھا اپس میں ایک دوسرے کے یہاں اور میرا خیال جو یہ تو وہاں سے جو ایک سنگنگ آف ہمز ہے گربانی تو وہ بھی جیسے درگاہوں پہ قوالیاں ہوتی ہیں نادخانی ہوتی ہے اس طرح سے وہ ٹریڈیشن بھی آئی اور کیونکہ پنجاب میں جو سب سے پہلے سوفی پوئیٹ تھے وہ بابا فرید کو ہی مانا جاتا ہے جو پنجابی میں سوفیان کلام لکھتے تھے اور اسی طرح سے جو پیرد ہونے کا ٹریڈیشن ہے سر ڈھکنے کا ٹریڈیشن ہے تو کیونکہ پنجاب میں تو بابا فرید کا بہت انفلوینس رہا ہے اور وہاں اجودھن میں جو آج پاک پٹن کہلاتا ہے وہاں آپ رہتے تھے تو پورا خطہ ان کی تیچنگ سے ان کی پوئیٹری سے بہت انفلوینس ہے متاثر ہے تو میرا خیال سے لنگر کا بھی جو ایک ٹریڈیشن ہے وہ بابا فرید کی اور جو صوفی حضرات تھے ان کے خانقاؤں سے یہاں پہ گردواروں میں یہ انہوں نے اس کو اپنایا اور بڑی خوبصورتی سے اپنایا درگا شریف میں جو تقریبات ہوتے ہیں ان میں ہر طرح کا لنگر ہوتا ہے لنگر تو ایک بہت اگر پھر بھی ایک بڑا اہم حصہ ہے درگا شریف میں روز لنگر بڑھتا ہے تقسیم ہوتا ہے اور سیلیبریشنز میں آپ کو ایک تو لوگ اپنی چیزیں لاتے ہیں باٹنے کے لیے تو اسے مٹھائی ہوتی ہیں سموسی ہوتی ہیں ترہ ترہ کی پلاو بھی ہوتا ہے بیجیٹرین پلاو بھی ہوتا بریانی بھی دال روٹی بھی وہاں پہ بڑھتی ہے میرے خیال سے وہ دال روٹی تو روز لنگر وہاں پہ درگا شریف پہ لنگر جو ہے وہاں پہ غریبوں کے لیے بڑھتا ہے یہاں کی نہاری اچھی ہے اور بریانی طرح کی مراد آبادی بریانی یہاں بہت پوپلر ہے اور ہاتھ طرح کے بابی کیوز اور خمیری روٹی بہت اچھی ہے اس طرح کے یہاں پہ کھانے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹی کواب کی دکانے ہیں غالب کے کواب بہت مشہور ہیں چھوٹا سا سٹائنر چھوٹی سی دکانے منس قدہ کی نہاری مشہور ہے خمیری روٹی بہت اچھی ملتی ہے نکو کر کے اس کے خمیری روٹی اچھی ہوتی ہے اور میلے میں تو پھر اور چیزیں جیسے ہلوہ پراتھا بہت اچھا ہوتا ہے یہاں کا خاص ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں یہاں کے لیے کافی یونیک ہیں جو یہاں بستی میں ملتی ہیں ملتی